اسلام علیکم ایرون میں ہوں ریشمہ میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا تمموس کچن میں فرینڈز آج ہم بنائیں گے مزیدار سا ہرا مسالے کا مٹن یعنی کہ ہرا گوشت بنائیں گے ہم ضرور ٹرائے کرے اگر اچھی لگتے ہیں ریسپی تو لائک کریے شیئر کریے اور آپ کے اپنے چینل تمموس کچن کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اسے ہم نے بنایا کیسے ہے تو یہاں پر ہم بنائیں گے سب سے پہلے ہرا مسالہ ایک انچ ادرک ڈالیں گے دس سے بارہ لسن کی کلی ایک مٹھی ڈالیں گے ہرا دھنیا اور ایک مٹھی ڈالیں گے پودینہ پودینہ تھوڑا سا کم ہے میرے پاس اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے ہری میرچی 20 سے 25 اگر آپ کم تھی کا پسند کرتے ہو تو کم ڈال سکتے ہو اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمت زیرہ زیرہ ڈال کر ڈھککن کور کریں گے اور اسے فائن پیس لیں گے پھر اس میں ہم ڈال دیں گے دھئی آدھا کپ دھئی ڈال کر واپس سے پیسیں گے ہم اسے اچھے طریقے سے بارک کر لیں گے تو یہ دیکھئے ہم نے دھئی ڈال کر بھی پیس لیا ہے اسے رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اب لیں گے ککر اور پریشر ککر میں ہم ڈال دیں گے یہ ہمارا گوشت ہم نے لیا یہاں پر بکرے کا مٹن گوشت کو ہم نے ڈال دی ہے ککر میں دو ڈالیں گے بڑی الائچی یعنی کالی الائچی ایک سٹار پھول بادیاں کا پھول دو ہری الائچی چھ ساتھ ہم ڈال دیں گے لونگ چھ ساتھ ڈال دیں گے کالی میرچ دو تیز پتہ توڑ کر ڈالیں گے میڈیم سائز کی دو پیاز ہم نے رفلی کاٹ لیا ہے آپ چاہے تو بارک کاٹ سکتے ہو اس میں ہم ڈال دیں گے کیونکہ گوشت کے ساتھ میں پیاز آسانی سے پک جائے گی اس میں ہم ڈال دیں گے ٹماٹر ٹماٹر کو بھی ہم رکلی کاٹ کر ہی ڈالیں گے ایک ٹماٹر لیا ہے ٹماٹر کو بھی ہم رکلی کاٹیں گے زیادہ فائن نہیں کیونکہ یہ گوشت کے ساتھ میں بہت ہی آسانی سے گل جائے گا نمک ڈال دیں گے ایک چمچ 1 تی سپن نمک ڈالیں گے 1 چوتھائی چمچ ہلی کا پاورڈر ڈالیں گے اور یہ جو ہم نے ہرا مسالہ پیسے اسے بیاد کر دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیتی ہوں زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اس میں دہی ڈالے ہیں ٹماٹر پیاس خود ہی پانی ڈالیں گے اب ہم نے لٹ لگا لیا ہے اور اس کی ہم نے پانچ سیٹیاں لگا لیا ہے ماشاءاللہ گوشت بہت ہی اچھے طریقے سے گل چکا ہے اب لیں گے کڑائی کڑائی میں ڈالیں گے 2 چمچ تیل بڑے چمچ سے دو چمچ تیل ڈال دیجئے ایک تیل جیسے ہی گرم ہو جائے گا دو تکڑا ڈال دیں گے اس میں ڈالچیری کا چار ہری لائچ ڈالیں گے تین سے چار ڈالیں گے لونگ پانچ سے چھے کالی میرچ ڈالیں گے کیونکہ ہم نے پہلے بھی ثابت مسالے کا استعمال کیے ہیں مسالے ہلکے سے بھون چکے ہیں اب اس میں ہم نے ڈال دیئے ہیں بڑے سائز کی ایک پیاس سلائس کر کر اچھے طریقے سے پیاس کا کلر چینج ہونے تک ہم اسے فرائے کر لیں گے تو دیکھئے اب ہمارے پیاس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے مٹن مسالہ ڈال دیں گے ون ٹی سپون مٹن مسالہ ڈال کر بھی ہم اسے آدھا منٹ کے لئے فرائے کر لیتے ہیں پیاس کے ساتھ میں تو بس ملا لینا ہے کیونکہ تیل گرم ہے یہ مٹن مسالہ بہت ہی آسانی سے پک جائے گا اب اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے ہرہ مسالہ ڈال کر گوشت کو پکائے ہیں ابھی ہمیں کوئی مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس میں سارے مسالے ڈال دیئے تھے پہلے ہی اگر آپ کو ریسے پہ اچھی لگ رہے ہیں تو پلیز ایک لائک ضرور کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے ہم نے گوشت ڈال دیئے ہیں تھوڑا سا پانے ایڈ کر دیں گے ایک گلاس جتنا اگر آپ کو اور گریوی چاہیے تو اور ایڈ کر سکتے ہیں اس تیج پہ آپ نمک چیک کر کر ایڈ کر سکتے ہو کمیاں زیادہ ہو تو آپ اپنے حساب سے ایڈ کریے مجھے یہاں پر ضرورت نہیں لگی تو میں نہیں کروں گی اچھے طریقے سے اب اسے ہم دس سے بارہ منٹ کے لئے میڈیم فلم پہ پکا لیں گے تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا ہمارا یہ گریوی تو ہم بند کر دیں گے اس میں ہم ثابت ہری مرچ ڈال دیں گے ساتھ سے ہٹھ اسے ہم نے چیری نہیں مارے ہیں بس دائریکلی ہم نے اس میں ثابت ہری مرچ ڈالے ہیں کیونکہ ہم نے ہری مرچ کا پہلے ہی استعمال کیے ہیں دیکھئے بارہ سے تیرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے اب ہم فلم کو کر دیں گے بند اور اسے کر دیتے ہیں سب آپ بھی اسے ضرور ڈرائے کریں انشاءاللہ کل پھر میں ملوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں سیف رہیے اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو فروض